اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد و بارک و صلی اللہ وسلم و صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ حسمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضوان اولائی کا حسم اللہ علیہ انہی زب اللہ ہم المفلحون رکھی یادِ حشرتِ دن بندیاں ختم ہو جانے مل جول سارے رشتے دارانے بیلیاں یارانے اُتھے نئیوں کمیں آنا پامے ہو نہ کھڑے تیرے کول سارے تیرے سامنے حشر بچے آ جانے بولے مووی جو 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 بول سارے ہاتھاں بیرانے جیتوں بولنا یاسر او دن کھل جانے سارے پول سارے اللہ تعالیٰ دی ہم دو صنات و باغ بے شمار لا تعداد و سلام امامِ غینات حضرت محمد رسول اللہ سارے درودِ بغپڑو پیار اور محبتِ نال جنہ بھی ہو سکتے ہیں کسرتِ نال درودِ بغپڑو جنابِ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ ارامیتِ اللہ اپنے مصطفیٰ کے کروڑا رحمتہ نظر فرمائے تُسیں دے پھر آئے ہو موسم دی خرابی دی پیشِ نظر اور دعا کرو اللہ ساڑے حال تے رہے فرما دے فسدہ تباہ ہو رہے ہیں انہیں لوگ پریشان نہیں اور کئی علاقے ہاں انہیں سلاب بھی آ چکے ہیں اے پانی اللہ دا جنہوں عذاب بان کے سلاب آندہ نا پھر پندہ ہاں انہیں پند کے شہر ہاں انہیں شہر تباہ کر دیں دیں دعا کر اللہ ساڑے حال تے رہے فرمائے استقفار زیادہ کریں استقفار جمعے تو باب خسان زیادہ کرنے سارے راہ جو خسلان ڈگر رہی ہیں سی دیکھنڈا ہے شہران جہاں انہیں پانی کھڑا ہو گیا پندہ کا گی بڑھنے میں تا دیکھنڈیا تھا با راستے دیکھ کے رہاں میں سوچاں گیا تھا جمعہ کن میں پڑھن آنے لیکن پھر بھی اللہ رحمتنا محصد پر ہی گئی دعا کر اللہ صاحب دانا تبول فرمائے اور اینہ نوجوانہ دی محنتیں اور اینہ نوجوانہ دا پیار محبتیں حالانکہ میں جمعہ کدھی کتنی بار پڑھایا تجب والی کوئی بات نہیں انہیں اس تو ڈبل بندے میرے جان کو پہلے میرا انتدار کر رہے ہوں تجب والی بات نہیں ذالک فضل اللہ یعنی جتھے میں فضیبانہ اس تو ڈبل پہلے میرے انتدار کر رہے ہوں بزرگ ہاتھ چوکے دعا کر رہے ہوں اور میں تو اڈے واسکے دعا کر رہے ہوں جنہیں بچیاں نے محنت کیتی کوشش کیتی اللہ جان دیکھ تو اڈے کو لو مجمع نہیں سی کابو آنا لیکن جو انہوں منظور تھی وَمَا تَشْحَوْنَا اِلَّا اِلَّا اِنشَانْلَا اللہ جو میں ایسی زمین پر چاندے ہوں جو میں اللہ چاند ہے بولو جو میں اللہ سمان دے چاند ہے ہوں میں ہوں راج میں نے ایک دوست نے خون کیتا جی ایسی جمعہ پڑھنا آ رہے ہیں اکاڑے تمہیں کہ کتھوں آکے منہیں ٹھین موڑتوں میں کہا یار مہتا ترہ گڑ جا رہے ہیں اور بچارے پچھے ہی آ رہے ہیں میچ دیکھو نا کنی کنی آج چلو تو اڈے پینڈ بھی اکاڑے تو بندے جمعہ پڑھنا باستے آ رہے ہیں تو اڈے پینڈ بھی چلو مہمان اکاڑے تو آ رہے نہیں میری دردے دلنا دعا اللہ جنہیں بھی ایسی مسجد نمازی اللہ فوتو انہیں سب تحال ترین فرما آتے ہیں قرآن آن دیں رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اللہ باق برما دینے سونے آم میں تیرے یاراں تیرا بھی ہو چکے آمان رضی اللہ انہوں من ورزو عنہم تاراں گردے رینو والے آم ایس قرآن میں شرط اللہ دیتی اللہ فاج نے پہلا سمار آئے تے پہلا ہی بھر کے اللہ انہیں آمان ہو اے ایمان لیاؤں جمیں میرے پاک محمد درود پاس سارے ہی بڑوں پیار نالم رحمد انزول ہو جائے گا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جمیں حضرت دے یار ابو بکر صدیق ایمان لے آئے میں اے ایمان لے آؤں جمیں میرے یار دے عمر ایمان لے آئے اے ایمان لے آؤں جمیں میرے مصطفیٰ دے حضرت عثمان ایمان لے آئے اے ایمان لے آؤں جمیں میرے یار دے عمر ایمان لے آئے اے ایمان لے آؤں جمیں حضرت بلالت خبیب ایمان لے آئے اللہ جو نے آؤں اے شرطان کیوں لا دیتی آنے سون سون پھر تیان دے نال اللہ نے شرطان کیوں لا دیتی آنے اللہ کیوں آن دے میں رضی اللہ عنہ من اے تارا گھڑتے رہن والے آؤں اگر اللہ فارک اپنی ایس مقدس کلام اندر اللہ ایک بارا کہے دن دا میں راضی ہو گیاں اسحاب ماننی لینے کیوں کہ ساٹھ رابطہ حکمیں اللہ نے بار 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 آکھے ہیں رضی اللہ عنہ من اے تارا گھڑتے جنان زیادہ پیاروں ہیں بندہ بار باروں نا دائیں نا لیندیں اے سون آنکھی میں اللہ نہ آکھن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ فرمان لگے میرے صحابیوں ہم انو کچھ پیسے آنڈی لوڑیں چندہ جمع کروا نام اللہ دے پاک پیغمبر دا یار اے سب کونے دے بیٹھا یا دردائی تیار اور جنوں فرق کے آرم آکھیں آجان دے سب کھا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین کے سوچ جن لگ پینے آنڈینِ عمریں آج میں ابو بکر نوک کینی لگن دے نام آج میں زیادہ مال دے نام اے سرکار میرا نا لین گے میمبر تے بیکن اے سد کے جوام ابو بکر دے ہون دے آنکھوں نہ گے لگ سکتا اے نام اللہ دے پاک پیغمبر جنابِ محمد ایک وارہ سارے درو دے پاک پڑو جنابِ محمد سلاللہ سلنگ اے سونیاں حضر دیار جنابِ وارو کے آدم کرے آئے نہیں اپنا سارا سمان کٹھا کر لیا نا اے سارا سمان بان لیا پانڈ اندر بان گئیں عددہ سمان کرے رکھ دیتا ہے نا عددہ سمان عددہ سمان پانڈ پانا لئیے تیٹ تور پینے میرے پاک محمد والے سلاللہ سلنگ اے تھوڑی تھی دیر ہوئیں ایک اللہ والا نرم نرم پیر رکھ دار ہے انہیں سمان دی گھڑنی چھوٹی جی پھڑی ہے نا اوہ در سمان میں زیاد ہے انہیں سمان میں تھوڑا جا پھڑی ہے وہ بھی لیٹ گیا ہے نا جنابِ وارو کے آدم نے بیکھے آبو بکرا ریننگ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اندرے اندرے مسکران لگتے ہیں آج پاتے لگ جانگے کڑا گے لگ جائیں اوہ سونے آم اے در سمان آگے آنا آو سرکار نے نظرِ رحمت چوکیا پھڑنے عمر دے چہرے والے آنکھے آئے عمرے آج کنہ کو سمان لیاں دائیں جنابِ وارو کے آدم جر بھی نا نشارہ کر کے آنگے نے آنگے نے آنگے نے سونے آم ادھا سمان کر چھٹ دیتے ہیں ادھا سمان لیا کے توڑے پیرانچے ٹھیر لا دیتا ہے نام اوہ سونے آم میرے مصطفیٰ نے نظران چوکیاں اپنے یار ابو بکر والے آنکھے ابو بکریں اوہ تارا گھڑ دے رین والے آقیتے نو شان درسان اللہ بھی قسمیں کون ابو بکریں اللہ نے آسمان تو آخیاں سونے ہیں اے نانو کہہ دے جن دی شلواریں اے جن دی چادر جن دی شلواریں اے تکنیا دو تھلے ہو گئیں میں اونا اونا جس ہم جہنم چاہ ساڑ دین ہے جن نے شلوار تھلے کر لئیں میں قیامت نو بیکھنا ہی کوئی نہیں حضرت ابو بکر سی تیک اے تھلے مو کر کے رون لگ پہن دے نہیں آہ وہاں لگ گئی ابو بکر کی گلیں آدھنے سونے آم اے سواستے رو پے آم اے میرا پیٹ زیادہ گے بڑے ہیں اے میرا پیٹ زیادہ وارے اے میرا پیٹ زیادہ اے میرا پیٹ زیادہ آم اے سونے آم اللہ اللہ سمانتے کینڈے ہیں اے مسئلہ تیری ساری امت واسے ہیں پر ابو بکر واسے کوئی مسئلہ نہیں اللہ اندہ میں ابو بکر نو پیلویں معاف کر دیتے ہیں اے دی چادر تھلے جاندیے دے جائیں مینو اڈوانا سی معاف کر دیتے ہیں ابو بکر صدیق جنو اللہ پیلویں معاف کر دیں رضی اللہ اکبرہ رضی اللہ سے کہہ دیں آپ نے بیکھے ابو بکر صدیق ولیں حضرت ابو بکر صدیق نواف فرمان لگیں اے ابو بکر توں کینا کو سمان لے آن دیں حضرت ابو بکر دیں اکھاں جو پانیاں لگ گئیں ہاں جنے زونے آن کدھی عمر نو عمر نو پہلے نیسی آن دیں میں عمر کو پہلے آ جاناں سی اے سواستے لیٹو گیاں آن دے عدرت تے ہوں میں دی باران دے نال ہاتھ مارداریاں کوئی سوئی بھی نہ پیچھے رہ جائیں میں سب کو چھلیاں کے توٹے پیراں جیتھے رلا دیتے ہیں آپ فرمان لگیں ابو بکر اپنے گھر کی چھڑ کے آئیں آن دے زونے آن اللہ آتے ہوں دا رسول اللہ آتے ہوں دے رسول دی محبت اے زونے آن کدھا سب کو چھل پیراں جیتھے رلا دیں اس وقت اللہ نے آکھ ہے رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اللہ فاتھ فرمان دے نے سونے آم میں نہ دے دلان دے ویچھے آن کر کے چھانکے بیکھے ہیں جنے میں تیرے یار نے سارے آن دے دل چھے میرا ہی پیار میں سارے آن تے راضی ہو چکے ہوں اے تاراں گڑ دے رہنو والے آم بارش ہو رہی ہیں مسجد جن میں وہ پڑھنام نہ مشکل ہیں صدق جاماں صحابہ بھی کی گلز ناماں قرآن میں نیاکھیا رضی اللہ رضی اللہ اے نوجوانوں میں تواہ دین المخاطبان سونگرہ زیان دے نار ہوں حضرت دا شہر مدینہیں اللہ جنے آئین سارے آنوئی مدینہ وغاد ہیں جنے جنے مدینے جاندہ جنوں زیادہ شونکے کورا سارے دلوں آمینہ کو کہ میں دعا کرن لگاں تُو سامینہ کھناں کیونکہ جنے جے دعا کو بھولو جاندیم میں دعا کرن لگاں تُو سامین کہہ دینہیں ربا روشن کر ساٹے سینے نوم اللہ لے جل مکے تے مدینے نوم اللہ روشن کر ساٹے سینے نوم سانوں لے جل مکے تے مدینے نوم اللہ تیرا مکہ شہر میرا لائے پیدا ہویا جتے کملی والائے جی کردائے زم زم پینے نوم اللہ لے جل مکے تے مدینے نوم اوئے کیا کر مولا رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہوئے جی کردائے ہو تھے جینے نوم اللہ لے جل مکے تے مدینے نوم انساراں دے دو بچے نے ایک جوان نہیں اللہ چودہ پندرہ سال دے بچے نے اور سونے آن سندرہ دیانا ایک قرآن یعنی دعائی مچا دیتی رضی اللہ رضی اللہ میں نا پہ راضی ہو چکے آن اللہ دی کا سمیں ممبر رسول دیکھو کے گل کرن لگان ایک قرآن یعنی دے دو بچے نے انساراں بچیاں نوم آمناں دے لاغ دیاں آپ دیاں بیٹیاں آپ دیاں بیویاں دے نا یاد نہیں ہونے انہاں بچیاں نوم اسلامی طریق اسلامی مہینے دیاں طریقہ یاد نہیں ہونیاں انہاں بچیاں نوم قرآن دیاں اے تارکوں نا دا نہیں پتا ہوناں اور صدق جان مدینہ شہریں ایک صحابی بارا کے اعلان کر دیں آندھے لوگوں سرکار دا حکمِ ال کی تال مدانِ جہاد سجن لگ گئے آج جو جردی سرکار دا فرمانیں انساراں دے دو بچے ایک جوراں کھا رہتا نہیں اے جن نے آکے بار اعلان کیتا ہے نا اوہ نے آکے اینی آکھے ہم اوہ تھے کرکڑ دا میں تھی اوہ بچے چھے تھی آج اور میں جلیٹ ہوندائے دے ہم اوہ کسے نے بارا کے اینی آکھے ہم اوہ تھے خوٹوازہ میں تھی اوہ نانان جن نے بارا کے اعلان کیتا ہے اوہ نے آکھے آج جو گردنا کٹوان لیا جو آج جو تو فار دے سامنے سینہ تان لیا جو آج جو تو نان لو آمن لیا جو انساراں دے بچے آن دے کننا چے آواز آئی ایک پراہان گرد توڑی کھلا سی دوسرا پراہ بول کے اندہ اندہ زونے آن ناں کھامی ناں کھامی اوہ اندہ کا دیوا سینہ آن دے مطان خجوردہ اے دانا موچے پال میں مطاز جن میں جان تو لیٹ ہو جائی ساٹھ بنا آنگور دے کچھیں اٹھ میدان جہاں جے تلیم اے نانگور دا کچھا پرے سوٹ دیتا ہے ناں اے میدان جہاں دے اندر آ گئیں اے جنہ آنگور دا کچھا سوٹ کے اے ناں بچیاں میدان چے پہ رکھیاں اوہ انہوں اللہ نے آسمان توں کیا دیتا رضی اللہ ہواں ناں ہمیں اے زونے آن اے ناں بچیاں دیتا کھلن والیاں مرانیں اے میدان چے آ گئیں میں اے ناں ساریاں تیرا دی ہو چکیاں اے زونے آن سہا پہار میدان اندر اللہ دی کس میں نمائی نظر آنگیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اے یار نہیں سارے درو دے پاو پڑو جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم اے زونے آن پیر پیر تیں اسیوں جو ماشاء اللہ پانچ ٹیم دے نمازیاں اسی حاج بھی کر کے آنے آن پیر پیر تیں اللہ پاک دے دی لے اے پیر پیر تیں اللہ دی آنے شکریان کوئی پوچھ گئے حادی صاحب کی آلے آنگیں بس ٹھیک ہی ہے بس ٹھیک ہی ہے اے صحابہ نے قدیمی بسمی سیاں پھیاں آنگیں سن الحمدللہ ایک صحابی سلطان کو لے آنگیں بے گیاں ہولے ہولے کہیں دے آنگیں زونے آنگیں اوہ تیرا صحابیم ایس کونے چے شام بھی نماز پڑھ دیں اے جو تسی سلام پھیر دے ہو اے جلدی نال پر لے دروازی سنے نکل جاندے اے زور ٹیمیں بیٹھا رہیں دے اثر ٹیمیں بیٹھا رہیں دے ایس شام دے ٹیمیں زیادہ دیری بیٹھا رہیں دے اے صبح ٹیمیں بے جاندے لیکن شام ٹیم سی تے نو پتہ نہیں کی معامل ہے آ فرمان لگے میرے صحابیم ہون جے جان لگے تے نو بولا لے نم اے صحابیم بار نکلیا نم سرکار دے یار نے پیچھوں بولا لے ہم آن دے زونے آن سرکار دا بولاوا آگیا ہی اے کرما والا سرکار دے سامنے کھڑا ہو گیا ہم آن فرمان لگے میرے یار اوئے میرے صحابیم شام دیتا ہم چھے ٹیم آلو بار کیوں نکل جانا ہی اے تھے تیرے میرے برگیوں دا ہم ایک پاس ہوں لگ دا اللہ دے گلے کرنے ہم ایک پاس ہوں پوری تصویر نکال دیں دا ہم اے زونے آن سرکار دیتا ہم اللہ دی کنس میں قرآن ایمینی کہہ رہے ہم رضی اللہ عنہ ہم وارا زونہ ہم اے صحابیم نہیں آکھا جے پانیاں لگو ہے آہاں فرما دے نو بول دا کیوں نہیں ہوں اے روئی جاند ہے روئی جاند ہے آہاں فرما لگے بول دا کیوں نہیں ہوں آہاں دے زونے آنکھی کراں زمین تے محمد اسمان تے اللہ تعالیٰ دی ذاتیں جے نام بولاں گاں تے گستافہ جے نام لکھیا جائے گا جے بولاں گاں کہ تے اللہ سمان تے نراضی نہ ہو جاناں میرے گلے کر دیتیں میرے یار بے سامنے جاکیں آہاں دے زونے آنکھی کراں کسی کا دست ہوناں اور میں مجبوراں اوبر اللہ عبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آہاں فرما لگے تے نو دست نہیں پہنیں جے نامی دستیں گا جا جا کے جتی پانیں آسمان تو جبریل پہ لیا جانگیں اے سی ہاپی آن دے زونے آنکھ پھر سون لو کیوں جانناں آن دے زونے آنکھ میرے کر غرب دین نہیں میرے کر فاکین نہیں ساٹھے کھار دے اندر اے سارے کپڑے بھی میسر نہیں جو کہ شام دی نماز دا ٹائم تھوڑا ہوں دیں باقی نمازان دے ٹائم زیادہ ہوں دیں شام دی نماز دا ٹائم تھوڑا ہوں دیں جو چاتر میں لے کے اُتھے نماز پڑھنا میں کرے جانناں میرے بیویے بھولے کے نماز پڑھ دیں اے سونے آم سے ہاپاکیں لگیں سرکار دیں اکھاں جے پانیاں لگ پہنیں اللہ بھی قسمِ قرآن اینی کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ میں ورزو عنہ میں اللہ فاغ فرما دیں سونے آم میں نماز دیں اندر چھاں کے دیکھے ہیں دیں نماز دل چھے میری محبتیں یا تیری محبتیں اسی پیر پیر تے اللہ فاغ دے گلے کرنے آم اللہ بھی یا لکھانے امتاں اللہ بھی قسمِ ایک تو آٹے ہی چن کوئی بندہ ایسا ہو سکتے ہیں اوہ کوئی ایک دو چار پائیں دس بندیں جنہ دے کر سال دے دانے پہ لے ہی نا پہ ہوں بلکہ سارے آن دے کھرے پورے سال دے دانے پہ لے مجود اس دے باوجود بھی اللہ دے گلے کرنے آم سحابہ دے کھول اٹھے لے کے ایک کپڑے اٹھے لے کے کپڑا نماز پڑا لیں کپڑا بھی نہیں تے تاویں کنڈینے الحمدللہ اصل بجاہ بنیے اللہ دے رضی اللہ عنہ من ورزو عنہ من اللہ دے پاک بغمبر جناب محمد ایک ورہ درو دے پاک سارے پڑ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہ زونیاں حضرت آئیار حضرت بلال حبشن اوہ زونیاں قرآن میں نہیں کہنڈیا رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ اے تھے چکی چکی جائے آنے میں مسیدے جانا ہی کوئی نہیں اوہ زونیاں گرمی لگے آن دے آن اس مسجدے چلے آن اوہ تھے ایسی لگے نہیں تھے ایسی کوئی نہیں اوہ ایسی دیوہ جان کر کے اللہ دے کھرنو بیران کرنڈین اوہ کچھوں لب گلے آن اللہ دے بعد پاک بغمبر دائیار حضرت بلال حبشن ایک ورہ سابقہ جو رضی اللہ عنہ من اے مکہ وانہ نے جنگ لیا کے بلال حبشنوں اے گرم رے دے اوپر لٹا دیتا ننگ اے مکہ وانہ نے گرم رے تو انگر کے بہت بڑے سخ سانگی آریں اے نا دے اوپر لٹا دیتا ننگ اے سمجھ میں بھی چون ایک ویماں دا پودر کھڑی بانی کر سکتم مینو اللہ دے اسلام دیتا تر دو کھینٹی آگتی آنگیاں رہاں تے کھڑا کیتا گئے اے قرآن نے دعائی مچا دیتی رضی اللہ رضی اللہ اے زونیاں تتیرے سے اوٹی آنگیاں رہاں تے لٹا دیتا گئے آئے نا حضرت بلالے حبشی دیں اے سینے اوٹے پتھر رکھ دیتا گئے اے پتھر بڑا وزنی اے نام کسے پچھن والے پچھے آنگ اے بلالے انہ وزنی پتھرے دے تنوں ساکھی میں آن دے بلال دیاں کھانجے پانیاں لگ بے آن دے پچھن والے آنگ سرکسار دی عشق اے چھن میں نو سرکار دے پیار بے چھن میں نو آمنہ دے لاؤ دی محبت بے چھن اے سینے تے رکھیا پتھر یہ میں لگن دیاں جمیں گلاب دا پھولا پے ہے اے جناں دے سینے آتے پتھر گلاب دے پھولا لگن اللہ دے اوٹے یار دی محبت چھن اے نوان دی رضی اللہ اور اے کون سے آبا اللہ دے باغ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یار اسلام تے کفر تا پہلا مارکہ اسلام تے کفر تی پہلی تکرے آمنہ دے لاؤ لیں آج محاجرہ والے بے چھن اے نام محاجرہ میچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اللہ علیہ وسلم حضرت یار اسلام تے کفر تا پہلی تکرے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم حضرت یار اسلام تے کفر تا پہلی تکرے اللہ علیہ وسلم اے نام محاجرہ سے سہی اجورہ اللہ علیہ وسلم حضرت یار اسلام تے کفر لائے نہیں موسیقا موسیقا ادھروں میں تانے جہاد اندر تلواراں دے تیر تلواراں چل رہیاں ہونے ادھر تیر آ رہیاں ہونے ادھر تو ادھر تو سیمتہ میرا گیتے ساتھ نہ چھڑ دے آنے سونے آم اسیموں نہ لگا لگو نہیں کرنی محاجران کر لئے آسانی کرنی آم فرمان لگے کا دیواز دن آنے سونے آم سنوں دریاتے لے چلن اوے محبوبائی میں نہ پوچھو زونے آم دریاتے لے چلو آم فرمان لگے اوے میرا ساتھ دریا دل جان کے میں کی کرن آنے سونے آزوان لال نہیں اسیم سار عملی توانو عملی کر کے میں کھاناں گے عمل کر کے میں کھاناں گے آنکھیاں محبوبائی میں دریاتے جا کے ہاتھ جھکنا ہاتھ جھکنا آنکھناں ساروں دریاتے گھوڑے پا دے آم آنجھ میں اللہ بھی قسمے سونے آم اے تو آٹا اٹھے آ ہاتھ اے پانی والے بات جائے گا ساروں دے کھوڑے پا دے آنے جے پہلوں ہی چھالا مار دیں گے اوے جڑے دریاتے جے کھوڑے پا دے آنے ان آنکھرانہ دے رضی اللہ عنہم وارزوانہم آم سرکار دیان حضرتِ ابو بیدہ کہو رضی اللہ عنہ پھر کہا جو رضی اللہ مرضیاں اللہ فاغ دیں آم باپ دشم نہ بنو آیاتے پتر میرے پاک محمد دی فوج بنو اس تو وعد کے رشتہ کی ہی او سجدہ باپ نالوں اے تے جی کی کریئے پرارو سجدہ انہیں پرار چھڑ دیاں پہن رو سجد پہن چھڑ دیاں اللہ اینڈا باپ نہیں سو تلوار چکینا باپ نے بدر دے میدان جندہ نان جر رہا ہے اوے جی میں ابو بیدہ دلیر سی باپ ہی دلیر سی تلوار چکینا باپ نے تاں ابو بیدہ کہاں لگے ابو اے تعلقنا وار روکے اب کہاں لگے ابو اینہ نہ کرو کلمہ پڑھ لوں دعوت دے رہے ہیں لیکن باپ نے مقدر سونگا نے زونیاں دوسری وارہ اتوں بھی اتوں بھی والا لے کے باپ پھر آ گیا پھر آ کے باپ نے تلوار چکی ابو بیدہ کہاں لگے ابو جی میں نہ کرو جہنم کلمہ پڑھ لوں سانوں میں جہنم کلمہ پڑھ لوں بچانے رویا کرو کلے پہ کے آکھیا کرو اللہ جی تری کلمہ نے جہنمی لکھے آئے تے کٹ کے جنتی بنا دے رویا کرو تے آکھیا کرو اللہ جی تری کلمہ نے اے جملہ پرو کے آزم نے بولیا سی اللہ زونیاں جی تری کلمہ نے عمر نو جہنمی لکھے آئے تے کٹ کے جنتی بنا دے حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے میں ابو میں نہ کر جہنم کلمہ پڑھ جنم لیکن باپ نے تیسری بار آمی چلوار کیتاں اگن تھا اللہ کے بار روکے ہنا کہیں لگے ابو جی اگے وارت ترارِ عصیم انوار محمد سپائیدان لگائی ابو اگے وارت ابو جال دی فوج دے سپائیدان آرے عصیم انوار محمد دی فوج دے سپائیدان انواراں لگائی ابو سمبل اجاندائی پہ سمبل نمی میں تیسری بار آمی چلوار کی تھی کہ جہنم کلمہ پڑھ جنم ہونچے سمبلیاں چاندائی تھی ابو سمبلنیں لکھن والیاں لکھے ہیں انہی زورت نال انہی جرد نال حضرت ابو بیدہ نے بار چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بار جن دیتے چکنڈیاں ہیں اللہ دی قسم سکتا باپیں ایک قرآن ہے میں نی دوہائی مچا دیتی ہیں رضی اللہ عنہ منہ اے باپ تے تلواران چکیاں اللہ تے اندر سو دی محبت ایک در قرآن نے دوہائی مچا دیتی ہیں رضی اللہ عنہ منہ حضرت ابو بیدہ دے ابو جرالیں سابتوں پہلاں اپنے سر تے کر لوئے دا کھول پہنے آسیں حوشتوں بعد زیرا پہنے سی گھوٹیاں تک زیرا پہنے سیں حوشتوں بعد اگے تحال میں لانکے کھڑے ہیں اے جرالوں کی پتہ اے بار کی دہاں لگ گئے جنہوں ابو بیداں کھیاں جاں گئے رضی اللہ عنہ انہیں اے نی جرہ دے نالوار کی تم سابتوں پہلاں باب دیتھار ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو جاندیں حوشتوں بعد سردہ فار ٹوٹ گیاں حوشتوں بعد اے ساری زیرا کٹ کے تلوار اے ناف تک پہن جاندیں اور جنے ناف تک تلوار مار چھڑیں اے صحابی اے دے برے قرآن آنگاں رضی اللہ عنہ منہ ورزو عنہ مکہ شہریں مکہ شہر اللہ جنہیں آئے نے سارے انہوں ہی مکہ شہر بخا دیں اللہ جنہیں جوان آئے نے اے جنہیں بزرگ آئے نے سارے انہوں مکہ مدینہ بخا دیں تے ساٹے باپا جی سمسان میں میں نیسان کر پتے ہیں رو رو کے دعاں مانگ دے سانے آدھے سان اللہ مدر تو ہو گئی سکتے ہیں آنوں ہون جو کی سانگ بنا ننجی کردہ اللہ تیرے کردے دوالے بج بج کے اللہ تیری آبان ننجی کردہ اللہ تیرا کار بے کھان تیرا دار بے کھان تیرے دار بے کھان تیرے دار بے چلک رکھ سار بے کھان اور جتے ایک نماز دین لکھ بان دین اور تے عمران لگان ننجی کردہ مکہ شہر یا در دائک یاریں جندانہ حد دیکھو بیب اور عزی اللہ دیکھا دے ہاتھ دوں میں بننے ہوئے نے ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوئے نے جس کرجے کئی دیسان اوہ امہ آپ دس دیئے ایک دن میں ونڈو سانی چھاتی مار کے بے کھان دائیاں کیا سان سے بننے آئے دیکھاں دا انترام کیے آبیاں نے میں بے کھان دائیاں انگور دا گچھا سامنے لنگ دب پہ آئے انگور دا گچھا سامنے لنگ دب پہ آئے اوہ زونیاں یاریاں ہوتا ہون پھر گھر دے گچھیں آج بھی آسک دینے اوہ دوستیاں ہوتا ہون آج بھی اللہ دیکھا سمیں ہاتھ جگیں پتھلے کروں تو پہلا اللہ سب کو چھیدے دین حضرتِ سلیمان علیہ السلامن کیا لگیا اوہ تخت کون لے آئے گا اوہ تخت کالائی فرید تم من الجنن ایک جن نادہ حضرتِ میں تخت لے کے آنا آن آنکھیں آنکھیں نا کو ٹیم لائیں گا اے آنکھیں جی آبر ہزاراں میل سپرے اخر دو تلیں خینٹے تے لگ جان گئیں آن فرمان لگے نہیں نہیں اے تو آٹے بچوں کوئی ہور بندہ گال کریں اے کول بیٹھے ہیں ایک بندہ بولیا ایک بندہ بولیا اے قرآن تے سندیا میں کولوں گلنی گلن لیا اے قرآن تے کالاللہ زیندہ ہوں علم کتابیں ایک بھول بندہ بیٹھا سیں اے جن دے کول کتاب دا علم سیں اے آن دے حضرتِ میں تخت لے کے آنا آن فرمان لگے کن آن کو ٹیم لائیں آن دے حضرتِ یاریاں ہوتا ہوں تے ٹیم نہیں پوچھی دے یاریاں ہوتا ہوں پھر ٹیم نہیں پوچھی جے رابتہ ہوتا ہوئے ٹیم نہیں پوچھی دے حضرتِ شاہ سلیمان علیہ السلام کین لگے آن دنے بھائی آخر کن آن کو ٹیم لائیں گا اے آن دے حضرتِ جتے بیٹھے ہوں ایک بارا کھڑے ہوں کے باروں کے واپس آؤ اس تخت واٹے سامنے پہ آؤ دیں گا اور یاریاں ہوتا ہوں اللہ دی قسمیں گلنا بن جان دیا نہیں حضرتِ خبیب دے ہاتھ بھی بننے ہوئے نہیں ان سوال پہ پیدا ہوں دے انگور کھاتا کنے جاریں اللہ دی قسمیں اے بلکل منظر جلنا چینیں بندہ اپنے پنگ تے اپنے بیڑ تے اپنی منجی تے اپنے صوبے تے اللہ جو جنتے تیار کی تے ہوں او تھے بندہ بیٹھا بیٹھا ہوں ان جانگور والے بیٹھے جاں اللہ او انگور نوں کیاں گے آپ پہ ہی کول چلا جاں آپ پہ ہی جنتی دے مو دے کول چلا جاں اے جنتی نباب نے مو کھول لے انگور دا کچھا مو چے آ جاں اے زونے آسانوں تے جنت جانتوں باتے نیمتہ ملی آنے اے جنا نوے نیمتہ زمین تے ملی آنے 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 رضی اللہ عنہ اے جنابیں خبیب کو لنگو چھایا اے مو کھولیاں دیاں گور مو چے پائی جند ہے ان تو ساملی گلتے بھی گور کرنا مگگے والے جنابیں خبیب واشتے ہیں سولی دا انتنام کردے اندینے آنے خبیب نو ایتھے سولی دا او تھندہ اندے گلتے فانسی دا او تھندہ لڑکا کہیں انہوں ایس چاں مچے سولی لڑکا دیتا جائے تاکہ کوئی ہور بندہ نہ کلمہ پڑ سکے اللہ دیت قسم ایک ایسے صحابہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ جنابیں خبیب دے سامنے انج کر کے سولی انج کر کے سولی دا پھندہ گول آیا جنابیں خبیب ہم دنوں بھی کھن لگویں ایک کافر کو لوندی اٹھےیا آنے کانچے آنے آنے خبیب ایک ورہ ٹھہر میری گھر سن لیں ام جان کیوں گوانٹیں ایک ورہ بس میرے کانچے کہا دیں ایک ورہ میرے کانچے کہا دیں ایک ورہ ویسے زینب سوچی لیں تے میں نو کہا دیں میں سوچ لیتے تے نو چھٹ دیں آنگے حضرت خبیب رون لگویں رضی اللہ عنہ ام مکہ والے ہم سوچے آن ان خبیب دولا کھا گئے ان خبیب دھر گئے لگتا ہے کمزور ہو گئے آنڈےیں ٹھہر جاؤں سولی آنڈے آجیں ٹھہر جاؤں حضرتِ خبیب کین لگے خبیب داس کیوں روپی ہیں حضرتِ خبیب روئی جان دینے روئی جان دینے کین لگے اوئے مکہ والے امت سوچنا میں درگیاں دریاں نہیں یہ سواشتِ روپیوں اللہ سونے ہم آج خبیبوں ایک جان کیوں دیتی اوئے میرے آسوں نے امال کام کاش کے خبیب دی لاکھ جانوں دی بسم اللہ پڑھ کے سرکار دی محبتوں ساری قربان کر دیندہ لاکھ جانوں دی بسم اللہ پڑھ کے ساری قربان کر دیندہ انوان دین سے ہم بھی قرآن آن دین رضی اللہ عنہ ورزوان ہو اللہ عنہ میں انہاں تیرا دی ہو جگیاں یہ میرے تیرا دی ہو جگیاں حضرتِ فرم کے عظم ایک ورہ سابق کا ہے جو رضی اللہ ہو اللہ دین قسم جنہ دے دل اسی مسلمان را جان دیا کوئی پرا خیتِ اسی مزاکن والے اور ایک تھٹیاں مزاکن نہ کریا کر مچکریاں نہ کریا کر مدینہ شہرِ جنابِ فاروقِ آزم رضی اللہ عنہ ایک مکان دے اگوں بھی لگ دے گارے جان بڑھے تیاں نہ سونا والے اے سکار دے ویچوں نکے نکے بچیاں دیروں اندیاں وعد آئی جنابِ فاروقِ آدم روک جان دے رہے اسلم نہ لے جندہ نہ اسلم ہے خادمِ ملازمِ اے اسلم نوکر نہ لے جنابِ فاروقِ آدم نے دروازہ چل کھڑکایا اندروں اللہ والی بارہ نگل دی اے باغ پردہ باہ یا باران دی آن فرمان لگے کرما والی اللہ والی اے ایس ٹیم کرے کروں بچیاں دے روان دیاں کادیاں وعد آنے اے اللہ والی روئی جان دی آن دی ہوئے بیر اثر جے گالے وے ساٹے کارندر کوئی کھانڈی سامان نہیں میں چلے تے ہانڈی رکھیے تے ہانڈی چے کلا پانی پا دیتے اے تھر لے آگو والی جان دے ہوں میرے بچیاں میں تے ہانڈا دے ہوں اور کھانا تیار ہوں گا اللہ والی ہاں بچے بھر کر دے پینے امی کھانا کیوں نہیں لیا نہیں میں اللہ دے بندے کتھوں کھانا لیا ہوں اے ہانڈی چے تا پانی میں کی بچیاں نو کھلا ہوں میرے بچے یتیم نے میں کتھوں کما کے لیا ہوں جنابِ فرو کے آمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نادے پیران تھلوں زمین نکل گئی آپنے خادم آپنے ملازم آپنے نوکر اسلم نوں کین لگ گئی اے اسلمی آگ کھوڑا جا پیر درہ کالا کالا تے کرنی جلدی چلیے جے اسے حال اندر عمر نو موت آگے اللہ دے سامنے میں کی مو لے کے جاں گا اے زون اجڑا انہاں ڈر دے جانے انہاں قرآن انہاں دے رضی اللہ عنہ اسلمان دے پیر کالا کالا کر کے اسی واپس ویت المال اندر آئے جلدی نالی سمان آپ کھڑ کے توڑے چے پان لگ پہ سمان توڑے جے پان لگ اپنے موڈیاں تے چک لے میں پج کے ہاتھوں پایا توڑے نوں میں کیا حضرت تے ہی میں نہ کروں میں نال کا دیوازتیاں توڑے تے ملازم چک دے نہیں حضرت بوریاں تے نوکر چک دے نہیں اے سمان میں نوں جواں میں کا دیوازتیاں آکھیاں سلم پرے کھڑا ہو جن ہاتھ نالاویں آج تے سمان میرا چک کے لے جائیں دا تے قیامت نوں میرے بوجھ کون چکے گا نا نا میں نوں اپنا بوجھا پی لجان دیں اسلم خادم آن دیں آکھ سمان چک کے لے اندر اے تھے کسے نوں او دا مل جائیں ان دیا کرتے تارا گڑ دی زمین چک دی نہیں اے تھے کسے گل چاڑ تھا کے آ جان اون دا زمین تے تارا کر دے بدا ہرنی چک دے ہوں نہیں اے زونے اے کون او مرے اتا دی قسم شاولی اللہ مہتت لکھے ہیں اے نا بھائی گلن کی تیاں اللہ نے آسمان کو بھائیاں تائیں بنا چھڑیاں تھی اے کون او مرے میرے پاک محمد نے جنوں آکھے ہیں وہ مرکے نوے کے شیطان ناس جہن دے نو آب سمان لے آن دے لیا کے کرما والی نو کہہ لگے اللہ والی نو آن دے نے کرما والی یہ اے ناٹا بنا لے اے ٹیم زیادہ ہو گیاں میں بھی نال حیلب کر دے نا اے اسلام غلام آن دے مینوں نے آکھیا جلدی نالی آپ چلے چے اکبر لگ پہلے چلے چے اکبر لگ پہلے ہانڈی آپ کان لگ پہلے اے بادن گل آئے نا کیوں کہ راب دا بھی کاسی کبھی حصہ بھی چکی ہے اے بادن بیچوں تمہاں نگلنڈ ہے جنابِ فروں کے آدمی داڑی چے تمہاں بیرے اکھاں جے پانی آرے پھوکا مار مار کے سال رو بگا دیتا اے زونے آج دا رات نو چلے چے پھوکا مارے اے ننو قرآن آن دے رضی اللہ عنہ ورزو عنہ اے اسلام غلام آن دے آن دے کھانا پک کے تیار ہو گئے ہم اے اللہ والی نے بچیاں گو دیچے بیٹھا لیا اے لکمہ توڑ لیا نا لکمہ توڑ کے بچے دے موچے بادن دم ماں لکمہ توڑ کے اے بچے دے موچے باندی تے نال ماں تھنڈا ہو کا پر دی آن دے اللہ سونے آن اللہ سونے آن اے اس میرے ویرنوں کو مردی تھا تے ہو کمران بنا دے اے اس میرے ویرنوں جن میں اے بیرات ویلے میرے روندیاں بچیاں نو حسا دے اللہ سونے آن دی تھاں تے اللہ عمر دی تھاں تے اے نو بنا دے اے نو بنا دے اسلام غلام آن دے میں بکھنڈیاں پر روکے آگم روئی جا رہا نہیں اے نیا خیانی بی بی میں ہی عمران نہیں اے نیا خیان کیوں کا دی واس تیں اے لوگاں دے چلے آن جے پھوکاں ایماراں تے اللہ واس تیں لوگاں دا سمان چکتے لے آن تے اللہ واس تیں قرآن نے اے نیا خیان رضی اللہ آن ہون ورزوان ہو اللہ دے سونے آن جنے بھی تیرے یارنے میں سارے آن تیرا بھی ہو چکے آن دعا فرماؤ اللہ صحابہ ورگ ایمان نسیب فرما دے نبی اللہ علیہ السلام نے نوہ علیہ السلام دے ستارہ سو تے پنجاز سال عمر نوہ علیہ السلام دے اللہ کسے بندے نو نوہ علیہ السلام دے عمر دے دے ساڑھے ستارہ سو سال میر جان ساڑھے ستارہ سو سالی اللہ 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 کر کے لگا دیں ساڑھے ستارہ سو سالی سجدے پہ کے گذار دیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پاسے میرا اوہ صحابی جنہیں کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہیں ایک اکھ اتنا چکی سامنے میرے پاک محمد تا چہریں نالی موت آگی آپ فرمایا لگے ساٹھے ستارہ سو سال اللہ لکن والا ان دی شان نہیں پہنچ سکتا پھر فرمایا ایک بندہ عود پہاڑ جنہ سونا عسین عود پہاڑ جنہ سونا خرچ کرئی آپ دا فرما نے ایک میرا سے ابھی نا موت جون دی لے گنا جون لے آکر رب دے راج دے دیں عود پہاڑ سونا بھی موت جون دا مقابلہ کر سکتا اے سن صحابہ انہ دے بارے قرآن نے آکھے رضی اللہ عنہ ورزو عنہ بہت بڑا اے تمغہ ہے بہت بڑا عزاد ہے سانو لوگانو اے عزاد اے تمغہ ملنے جنہ جانت اور باد کہو انشاء اللہ سانو تمغہ ملنے جنہ جانت اور باد صدقے جان اے صحابہ نو تمغہ دنیا تھی ملتی ہے سرکاہ نا ایک دین نا آپ اور مہانا کے بھی پیسے جمع کروا اور بھانڈلیا سی آبا نے ٹھے اللہ دیتا مسجد پریگیو ٹھے خجورانینیاں سی آبا نے لے آرے آکے چھٹیاں توڑے پلٹیں ایک بچارہ نا مارا جیا اور کتھے تگڑے ہونے تھے مارے بھی ہون دینے اےنا ماریاں نو وے کے مٹنا پان اےنا دیا اے چگیاں نو تے مار کے نالنگیں اللہ دی قسمیں ایک وارہ ایک بول وہ دن سطح آسمان چیر کے جل اللہ پاہ تک پہنچان دی علامہ زیبی لیکھا ہے بادشاہ دے محل کو ایک بیوہ خاتون نے ککھان دا مکان پہتی ککھان دا مکان بادشاہ محل چوبار نے کہا بیا کندہ مکان ایک در میرا محل ککھان دی کھلی ہون دے سپائیاں نے مسٹرنڈیاں ٹھوٹے مار کے گراسٹیاں پچھا مکان اما شام نو واپس آئی ویکھیا مکان نہیں اور باہت دفعہ اللہ دی قسم انسان دا ایک بول اور شیفات پھلا دے اما نے ویکھا دا مکان کو نہیں اما پہلے آسفی پھر کہاں لگے اللہ زونے آو در کدہ وٹہ محل برداشتے میں جی ککھان دی پر کلی بھی برداشتے نہیں دا سونا کتھے جاؤں اللہ زونے چلو میں آتا گئی ساتھے تم کتھے گیا انہی علامہ دے بھی لکھئے ہیں اما نے جوا کیا اللہ تو کتھے گیا اسے ٹیمی زردلا گئے انہا سارا محلی تباہ برباد ہو گیا کتھے تگڑے ہوں نو تھے مارے گئے ہوں دے نان مکھے تے وٹ پائیں گرگریبانو دے نان مکھے تے وٹ پائیں خوش ہو انہنا اچھے اخلاقنا پیشاں اللہ سمان تے راضی ہوں دے ایک سی ابھی اچھو اٹھے ہم ترم مارا جاس جی میں سونیاں اونے آ رہے ہیں آگیا چلا جا کرے گیا لے آگے نا کھجورہ انہیں پھڑیاں نہیں ائی ہاتھ چھے توڑے نہیں پرے چھٹیاں نہیں پریاں لکا کے نا لے آگے تے لکا کے لیے کپڑے چھے لے کوئی بیخ نہ لگے مزاق اڑھان کے سیاں ائی لکا کے نا جی قبول فرما آپ نے وہ مٹھ پڑی آپ نے اٹھ کے بات روپے صبح صبح انڑھا دے جہا دے ہو کیسا مندر میرے پاک محمد ممبر توڑھ کے بات کتھے سارا بول تھی نا آپ نے چھٹا مارے آپ بول دے اوپر آپ فرما لگے اللہ دی قسمیں سارا بول کنے سوان دے منانا بول دے ایک پڑھ لے چھے پا دیاں اینڈیاں مٹھی کھجورہ ایک پڑھ لے چھے پا دیاں وزنی ہو جان گیاں کیوں ہیں دے اندر اخلاص بڑھا ہے اخلاص بھی بڑی گالی اللہ سانمی جو بھی کریے آپ منہ رضا دے خطر اللہ کرنڈی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم